السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جمعہ پلویدہ جو رمضان کا آخری جمع جمعہ لاسٹ فرائیڈے آف رمضان رمضان کا انتیم شکروار بہت ہی اہمیت افضلیت افادیت کا ہے حضرت مہترم آج برسوں سے ٹیڑے واری مسجد میں نماغ جمعہ پلویدہ اپنے عظمت و وقار کے ساتھ عظمت و شان کے ساتھ خوش الخضور کے ساتھ ہوتی چلی رہا رہی ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو کرونا بائرس کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے پورے ہندوستان کیا پوری دنیا میں نہ نمازیں آدھا ہو پا رہی ہیں مسجدوں میں نہ ایدین آدھا ہو پا رہی ہے نہ ترابیدوں پر پا رہے ہیں نہ ذکر و اثکار کر پا رہے ہیں نہ نوافر پا رہے ہیں نہ قرآن کی تلاوت کر پا رہے ہیں مسجدوں میں یہ ایک اللہ کی آزمائش ہے اور اس آزمائش کو ہم سب کو بہت ہی طریقے سے اس سے گزرنا ہے کیونکہ یہ ایک وبا یہ بہت خطرناک وبا اللہ کی طرف سے آئی ہے آزمائش کی کھڑی آئی ہے اور جب تک ہم اس وبا کو اللہ کے لئے اس میں ہم ذکر و اثکار نہیں کریں گے جب تک ہم قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے جب تک ہم نوافر نہیں پڑھیں گے جب تک ہم بیواؤں کی خدمت نہیں کریں گے جب تک ہم نوجوانوں کی خدمت نہیں کریں گے جب تک ہم یتیموں بے سہاروں اور بے قسوں کا حال نہیں جانیں گے اپنے پڑوسیوں کا حصہ acceptance نہیں کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں اللہ اللہ کی یہ آزمائش ہے کے ساتھ اپنی اپنے کوتاہیوں کی اپنی غلطیوں کی اپنی خطاؤں کی جب تک معافی نہیں مانگیں گے اور جب تک گڑا کے روئیں گے نہیں اس اللہ کے کے لیے تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ وبا ٹلنے والی نہیں ہے اور جس دن ہم پوری ہندوستان کیا پوری دنیا اگر آنسو بہا دے گی اسی دن یہ وبا ختم ہو جائے گی اور اس وبا کا خاتمہ ہو جائے گا اور یہ وبا ہر طرح سے ختم ہو جائے گی اور آج ہم اس وبا سے ہر طرح سے جوج رہے ہیں آج ہمارے ہمارے سامنے ننے ننے بچے بھی ہیں ننے 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 بچیاں بھی ہیں اور عورتے عورتے اور بچے اور دواؤں کیلئے پرشان ہیں اور دودھ کیلئے پرشان ہیں اور خانے پینے کیلئے پرشان ہیں آج حکمری کا ماحول بن چکا ہے اور جب تک ہم اپنے اپنے پروسیوں کا صحیح سے حضاتہ نہیں کریں گے جب تک آپ یہ سمجھیں کہ یہ وبا ختم نہیں ہونے والی ہے اور جس دن ہم اور ہر طرح سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے پروسیوں کا حضاتہ کریں اور ہر طرح سے ان کی خدمت کریں اور آپ دیکھئے یہ آ رہی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ خوشی کا تو یہ تہوار ہے اور یہ خوشی جو ہے خوشی اس بات کی ہوگی کہ ہم اپنے پروسیوں کی خوشی میں شامل ہوں ہم عوید کی جو شاپنگ کرتے ہیں جو کپڑے خریدتے ہیں جو لوازمات کرتے ہیں آپ کی ہر طرح سے ان غریبوں کے ساتھ ہم کو کرنا ہے اور اس کوشی اس بات کی کر رہا ہے کہ ہم کو اپنا جو کپڑے ہیں جو دھولے ہوئے کپڑے ہیں سابسطہ کرتے ہیں انہی سے الویدہ پڑھنی ہے انہی سے عید پڑھنی ہے اور اور میں ہر طرح سے آپ سے گزارش کروں گا کہ اس وقت لوگ ڈاؤن لگا ہوا ہے اس کو آپ کو ہر طرح سے پابندی کرنا ہوگا اس لیے کرنا ہوگا کیونکہ حکومت نے کہا ہے ذمہ داروں نے کہا ہے پرشاسن نے کہا ہے پرشاسن نکھا ہے اور یہ اور میں سمجھتا ہوں یہ احتیاط کا تقاضی ہے اور یہ اس سے بہتر معاملہ ہوئی نہیں سکتا ہے جب تک لوگ ڈاؤن ہے تو یہ سمجھئے یہ بیماری روکی ہوئی تھمی ہوئی ہے اور لوگ ڈاؤن کھول دیا جائے گا تو یہ سمجھئے بی بابا جو ہے یہ پھائل جائے گی اور اسے پورا پورا نقصان ہو جائے گا اس لیے آپ کی ذمہ داری اور ڈوٹی ہے کہ آپ کو آلویدہ میں اور عید میں اپنے گھروں میں رہنا ہے گھروں میں رہے ہر طرح سے اپنے لوگوں کا خیال رکھئے چاہے اپنے اپنے بھائی ہوں چاہے بہن ہوں چاہے چچا ہوں چاہے مامو ہوں چاہے کوئی ہو آپ کو اور اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے غریبوں کا اپنے ہر طرح سے آپ کو خیال رکھنا ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ کہ شاسن کا پر شاسن کا حکومت جو بھی کہے اس پہ آپ کو ہر طرح سے عمل کرنا ہوگا اور میں ان کی تعریف کرتا ہوں حکومت کے ذمہ داروں کی اور خاص کر ڈاکٹرز ڈاکٹرز کی اور جو صاف صفائی کے لوگ ہیں میں ان کی میں وہ قابل قابل تعریف ہیں اور جس تیم کی تعریف کی جگہ کم ہو وہ اپنی جان جو خم میں ڈال کے ہر طرح سے یہ جو یہ اس میں لگے ہوئے ہیں اور اپنا اپنا سب کچھ قربان کرنے پر قربان کیے ہوئے ہیں تنمندھن سے لگے ہیں وہ قابل مبارکات ہیں قابل سدائش ہیں اور میں آپ سے پھر گزارش کروں گا آپیل کروں گا اپنے گھروں میں رہ کے ہر طرح سے آپ کو رہنا ہے اور عربیدہ مسجد پڑھیں گے بڑی مسجد میں پڑھیں کے بھی یہی مساولہ ہے کہ آپ لوгу کو اپنے گھروں میں رہ کے ہی نوازے پڑھنا ہے اور عربیدہ جو ہے آپ جو اگر مسجد میں پڑھیں گے تو وہاں پہ ارویدہ پڑھیں جائے گی اور جو خطبہ نہیں دی پائیں گے تو وہ سہر ادا کر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ